موسیقی آواز آرہی ہے بچوں چیٹ میں لکھ کر کے بتاؤ زرا آواز آرہی ہے کیا آواز آرہی ہے کیا چیٹ میں لکھ کر بتاؤ آرہی ہے نا ٹھیک اوکے جو جو آیا ہے اپنا نام لکھ کر کے اٹنڈنس دے دو زرہ جلدی سے نام لکھ کر کے اٹنڈنس دے دو زرہ جلدی سے تحلیل آئی ہے تحلیل تحلیل آئی ہے اور حزیفہ حزیفہ چلو جلدی جلدی نام لکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں آج کہانی اور آگے لے کر کے جائیں گے قوڈرائٹک فنکشنز کی تو کل ہم لوگوں نے پیرابولا کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے اور دیکھا تھا کی پورانے میتھڈ سے کیسے پیرابولا کو ہم لوگ ڈراؤ کر سکتے ہیں جو آپ لوگ کے سامنے ہیں بکسہ بناتے ہیں ایک ویریابل کی ویلیو ہم لوگ سپوس کرتے ہیں دوسرے ویریابل کی ویلیو ایکویشن سے نکالتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے یہ تھوڑا سا لمبہ ہے ٹھیک ہے ایک اور ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں پیرابولا کے ایکویشن کے ذریعے سے پیرابولا کو پلوٹ کر سکتے ہیں گراف پہ ٹھیک ہے چلو تو اس کو سمجھنے کے لئے تم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کی جنرل فرم یا پھر اسے بولے سٹینڈر فرم کیا ہوتا ہے پیرابولا کا جو چار پیرابولا ہم لوگ نے یہاں پر دیکھے تھے نا یہ ٹھیک ہے یہ تو میں نے خالی ایسے بتایا تھا کی دھیان میں رہے کہ پیرابولا کو سمجھے کیسے ہم لوگ ٹھیک ہے اور میں نے یہ بھی بولا تھا کی y کے بدلے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے x کے بدلے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی مطلب خالی y اکیلا نہیں ہوگا اب اس y کے بدلے y minus 3 بھی ہو سکتا ہے اس x square کے بدلے پورا quadratic equation بھی ہو سکتا ہے جیسے کی 3x square minus 5x plus 6 ٹھیک ہے تو جب ایسے equation آ جائے تب کیسے پلوٹ کرتے ہیں پیرابولا کو یہ آج ہم لوگ سمجھیں گے ٹھیک ہے چلو دھیان سے دیکھنا بہت important ہے یہ ٹھیک ہے چلو تو جو rightward parabola ہوتا ہے سب سے پہلے rightward parabola کو دیکھ لیتے ہیں rightward rightward parabola یعنی کی کس کے along رہے گا وہ x axis کے along رہے گا x axis کے along رہے گا اس کا مطلب x linear رہے گا ٹھیک ہے تو rightward parabola کا equation کیسے ہوتا ہے دیکھو جرہ rightward parabola کا equation ہوتا ہے x equal to y square x linear ہوگا جس کے along بنے گا وہ linear ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو x capital لکھا تھا میں نے اب میں اس کے بدلے لکھ رہا ہوں x minus h ٹھیک ہے کیا لکھ رہا ہوں x minus h کیوں لکھ رہا ہوں سب سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اور جو y square لکھا تھا میں نے اس کے بدلے کیا لکھیں گے y minus k the whole square یہ کہنے کا مطلب تھا کہ x کے بدلے یہ بھی ہو سکتا ہے y کے بدلے یہ بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں آگیا اب یہ جو h اور k دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو کل میں نے تم لوگ کو vertex بتایا تھا vertex کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو h اور k ہے نا یہ vertex کے coordinates ہیں h, k کیا ہے h اور k کیا ہے vertex کے coordinates ہیں تو اگر میں اس parabola کی آپ لوگوں سے vertex پوچھو کی بتا vertex کیا ہوگی تو اس کی vertex ہو جائے گی اس کی vertex ہو جائے گی h, k ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان میں رکھوں کیسے سمجھ میں آئے گی vertex x کے ساتھ جو value minus میں ہوگی x کے ساتھ جو value minus میں ہوگی وہ vertex کا x coordinate ہوگی x کے ساتھ جو value minus میں ہوگی وہ vertex کا x coordinate ہوگی y کے ساتھ جو value y کے ساتھ جو value minus میں ہوگی وہ vertex کا y coordinate ہوگی سمجھ میں آیا کیا بولا سمجھ میں آیا کیا بولا ٹھیک ہے تو vertex پتا چل گئی parabola کا nature پتا چل گیا اب آسانی سے plot کر سکتے ہیں ٹھیک ہے nature کے ساتھ parabola کا x equal to y square کے form میں x linear y quadratic ہے یعنی یہ along the x axis بنے گا ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں کہیں پر یہاں پر minus نہیں دکھرا یہ minus نہیں آرہا تو اس کے لئے وہ leftward نہیں بنے گا rightward ہی بنے گا اب leftward کیسے بنتا اس کو بھی میں بتاؤں ہاں ٹھیک ہے دھیری دھیری جائیں گے چلو تو سمجھ میں آگیا vertex کیسے نکلتی ہے x کے ساتھ جو بھی value minus میں ہوگی that will be the x coordinate of the vertex اور y کے ساتھ جو بھی value minus میں ہوگی that will be the y coordinate of the vertex example سمجھتے ہیں ایک دم بہترین والا ٹھیک ہے دھیان سے دیکھو مان لو کہ میں نے تم لوگوں کو ایک equation لے دیا ٹھیک ہے x is equal to x is equal to y square ٹھیک ہے minus 4y plus 5 ٹھیک ہے یہ equation میں نے تم لوگوں کو دے دیا میں نے بولا اس کو plot کرو میں نے کیا بولا کہ اس کو plot کرو ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے سے click ہوگا کہ یہ parabola ہے کیونکہ y quadratic ہے اور x linear ہے ٹھیک ہے اس کو چاہو تو ایسے بھی سمجھ سکتے x equal to y square اچھا اب یہاں پر parabola کیسے بنے گا along the x success کیونکہ x linear ہے ٹھیک ہے اب right ward بنے گا left ward بنے گا تو بنے گا right ward کیسے سمجھ میں آیا right ward parabola بنے گا کیسے سمجھ میں آیا ٹھیک ہے ڈھیان سے دیکھنا y square کا coefficient کیسا positive is کے لیے right ward بنے گا اگر y square کا coefficient negative ہو گا تو کیسا بنے گا left ward بنے گا سمجھ میں آرہیے بات دیکھو دھرے 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 جائیں گے tension مت لو یہ اس سب پہلے تو اس سمجھ لو کی کس کے along بننے والا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں میں سمجھا دھرے دھرے tension لو مت ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو کیا کرنا ہے اس form میں لے کر آنا ہے تو vertex مل جائے گی اس equation کو اگر میں بنا لوں تو vertex مجھے مل جائے گی پیار بولا کی ٹھیک ہے اب بنائیں گے کیسے بنائیں گے کیسے تو دیکھو y والا term دکھ رہا ہے نا right hand side way اس کو the whole square کے form میں لکھو اور وہ کیسے لکھتے ہیں تو تم لوگ نے 10 standard میں completing square method دیکھا ہے اچھے سے وہ method لگا لو ٹھیک ہے وہ method لگا لو اور اگر وہ method لمبا لگتا ہے تو دماغ لگاؤ shortcut میں کام ہوگا وہ method لمبا لگتا لگتا دماغ add کریں اب add کریں تو subtract بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہو جائے 2 to the minus 4 تو minus 2 bچھے minus 2 square 4 آ جائے گا تو یہاں پر 4 بھی کریں اور minus 4 بھی کریں تاک یہ whole square کے form میں بن جائے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا completing square method اگر دماغ لگانا ہے تو shortcut میں بھی کام ہوگا جیسی y square minus 4 y کو دیکھو 4 ہونا چاہیے ٹھیک اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو completing the square method لگاؤ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو completing square method لگاؤ ٹھیک clear ہو گیا اچھا اب صرف یہ part کو دیکھو اگر اس part کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کس y minus 2 whole whole square کا ہے y minus to the whole square کرو تم کو یہ green والا part ملے گا سمجھ میں آگیا plus میں 1 ہے اور left میں x ہے اس plus 1 کو مت رکھو ادھر پہ کہاں پر لیلو left میں لیلو تو یہ کیا بن جائے x minus 1 is equal to y minus 2 whole square بن گیا x اس کی vertex کہاں ہوگی اس کی vertex کہاں ہوگی اس کی vertex ہوگی اس کی vertex ہوگی 1 2 پہ اس کی vertex کہاں پر ہوگی 1 2 پہ اور یہ بنے گا کیسے rightward بنے گا leftward نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا leftward کیونکہ یہاں پر بھی positive part ہے اور یہاں پر negative part میں نے کیا بولا تھا کہ اگر x equal to y square ہوگا یہاں پر negative نہیں تو یہ rightward بنے گا اور اگر یہاں پر minus آتا مان لوگ اس bracket میں سے minus common نکل کر کے باہر آتا تب یہ leftward بن آتا اور یہ minus کب نکلتا وہ بھی میں بتا دے رہا ہوں coefficient of y square coefficient of y square coefficient of y square اگر 0 سے بڑھا ہوگا تب ہم بولیں گے پیارابولا کیسا ہے rightward ہے اس چیز کو دھیان میں رکھو اور y square coefficient of y square اگر 0 سے چھوٹا ہوگا ہم بولیں گے پیارابولا کدھر بنے گا left میں بنے گا اس کا بھی example بتاؤں گا اس example میں دیکھو گے کہ مہار minus کی sign آئے گی ٹھیک ہے تو اس سے سمجھ میں آجا گا کہ left row right word کیسے بنتا ہے i hope یہ clear ہے ٹھیک ہے plot کرتے ہیں اب plot 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 کر لیتے ہیں پیارابولا کو ٹھیک ہے تو next page پہ آجاتے ہیں پہ گراف لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر اپنے coordinate axis بنا لیتا ہوں اے بابا بور تو نہیں لگ رہا نا چیٹ میں لکھ کر بتاؤ پک تو نہیں رہو this is y this is x this is negative x this is negative y یہ اپنا origin ہے ٹھیک اپنا origin ہے ٹھیک vertex کا بننے والی ہے 1 2 پہ تو دیکھ یہ 1 ہوگا x 1 اور y 2 یعنی کہ یہ والا point آئے گا ٹھیک ہے اس والے point پہ vertex آنے والی ہے پیار بولا کی چار possibilities ٹھیک ہے ایسے بھی بن سکتا ہے ایک possibility down بھی بن سکتا ہے دوسری possibility left وڑ بھی بن سکتا ہے تیسری possibility ٹھیک اور right وڑ بھی بن سکتا ہے چوتھی possibility ٹھیک تو ہمار اب کیسا بننے والا ہے right word بننے والا ہے clear ہو گیا تو right word parabola بنا دیں گے یہ تو اچھا بن گا یار اس کو ایسے بن گیا this will be our parabola یہ infinity تک جاتے رہتا یہ یہ ختم نہیں ہو جائے یہ آگے چلتا جائے اور یہ بھی آگے چلتا جائے گا line کی جیسا یہ پر arrow نہیں بناتے ہیں یہ understood ہے بھائی bigger arrow کی بھی سمجھ میں آنا چھے کہ infinity تک جائے سمجھ میں آگیا یہ چلتا رہے گا اگر exact یہ point کسی کو چاہیے کہ یہ point کیا ہے بتاؤ اگر کسی کو یہ point چاہیے تو دیکھو اس کو کیا بولتے ہم لوگ یاد ہے double intercept form جب ہم لوگ نے کیا تھا line میں تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں point کو جہاں پر line x axis کو کاٹ رہی ہے تو curve کا x intercept ہو جائے x intercept کے لئے y 0 ڈالتے x intercept کے لئے y 0 ڈالتے ہیں تو کیا کرو اس equation میں y 0 ڈال دو یا پھر 0 ڈال دو تو y 0 رکھو گی تو تم کو سمجھ میں آئے x کی value 5 آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے x intercept ہو جائے گ یعنی curve parabola x equal to 5 پہ cut کرتے وے x axis کو تو یہ point کیا ہو جائے 5 ہو جائے سمجھ میں آرہی بات چھے کہ اب نزدیک لگ رہا ہوگا تم لوگوں کو کیونکہ to the scale نہیں بنایا اس کے لئے لیکن یہ پکی بات ہے کہ parabola کہا سے cut کرے x equal to 5 پہ x axis کو cut کرے گا سمجھ میں آیا چیٹ میں لکھے بتاؤ سب لوگ سو تو نہیں رہو بور سمجھ میں آرہا نا ویڈیو کو لائک کرنے کا پیسہ نہیں ہے فری ہے سمجھ کہ ہر سیدھا بتاؤ ذرا چیٹ میں لکھ کر گئے تو یہ اپنا required parabola جس کا equation کیا ہے x equal to y square minus 4y plus 5 x is equal to y square minus 4y minus 4y plus 5 ٹھیک ایک تم لوگ مجھے بنا کر دکھاؤ گے b مطلب مجھے بتاؤ گے کیسے بنے گا اس کا nature اس کی vertex رائی ڈرائی 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 ساری چیزیں تم ڈرائی ساحیل تو جواب دے رہا ڈرائی دوسرا لڑکا ڈرائی گدھڑا سو گیا کیا ساد ساد نہیں تمہارا کوششن نہیں یہ سب کے لیے اپورڈ بن رہا اچھا صحیح ہے اپورڈ تو بن رہ رہا اچھا vertex بتا دو کھا آئے vertex بتا دو کھا آئے گی completing square method apply کر سکتے ہو اگر نہیں سمجھ میں آ رہے تو half into coefficient of x the whole square add bhi subtract bhi کرو ٹھیک ہے right hand side میں add bhi kros subtract bhi kros اس سے سمجھ میں آ جائے چلو جلدی اپورٹ تو آ گیا vertex چاہیے مجھے vertex فائکہ vertex افرا نہیں آئی آج افرا چلو جلدی جلدی vertex بتاؤ افرا آج سو رہی ہے بتاؤ یار جلدی جتنا ڈائم لگا رہے چلو میں solve کر دیتا ہوں تم لوگ کو پھر بتا دو y equals to x square minus 6x ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر 9 آنا چلی ٹھیک ہے یہاں پر کیا آنا چھئی پلس 9 آنا چھئی minus 9 نہیں چلے گا ارے تمہارا question کہیں نہیں دکھرا chat میں پھر سے type کر دو پھر سے type کر دو تمہارا question شروع سے لے کر گئن تک پوری read کر لیا minute chat کہیں نہیں دکھرا ہے question ٹھیک چلو خیر تو یہاں پر کیا آنا چھئی ہے پلس 9 آنا چھئی کیسے سمجھ میں آیا کیسے سمجھ میں آیا half into coefficient of x half into minus 6 the whole square ٹھیک کتنا ہو جائے گا minus 3 whole square 9 تو یہاں پر آنا چھئی پلس ٹھیک اور جو plus 3 کدھ چلا جائے گا left میں چلا جائے گا تو it will become minus 3 this equation becomes y minus 3 equal to x square minus 6 x plus 9 ٹھیک x square minus 6 x plus 9 اور اب اگر اس کو دیکھو گے سمجھ میں آگا کہ x minus 3 the whole square ka formula ہے ٹھیک یا پر کیا آیا y minus 3 آیا اوہو 1 minute بن گیا سریعے ٹھیک کس form میں ہے y equal to x square کے یعنی کدھر بنے گا upward بنے گا upward بولا ای 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 parabola یہ تو سمجھ میں آگیا اچھا vertex کیا ہوگی vertex vertex کیا ہوگی vertex will be 3 comma 3 vertex will be 3 3 comma 3 اگر ایسے نہیں ہوتا اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ vertex کیا ہوتی ٹھیک جلدی سے vertex بتاؤ vertex ایسے اگر ہوتا تو vertex کیا ہوتی جلدی جلدی بتاؤ vertex کیا ہوتی چیڈ میں لکھ کر کے بتاؤ اگر ایسا form ہوتا اپنا equation اپنا equation اگر ایسے بنتا تو vertex کیا ہوتی وہ مجھے پتا کرنا ہے جلدی سے بتاؤ chat میں لکھ کر گے بلو 1,2 بہترین 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 proud of you ایسا چلو اور کوئی اور کوئی اور کوئی 1 کیا بات 1,2 بہترین proud of بچوں جنہوں جنہوں نے بھی 1,2 بتایا ہے مجھے تم لوگوں پہ گرو ہے کہ تم لوگ بہت بڑے گدھے ہو جنہوں نے بھی 1,2 بتایا ہے مجھے ان سب پہ گرو ہے کہ تم بہت بڑے گدھے ہو شمام ہے جو گدھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں بہت مائنس میں x square ٹھیک مائنس میں x square چلو جلدی سے اس کی vertex بتاؤ کہاں پر ہوگی اور اس کا nature بتاؤ vertex اور nature جلدی جلدی very fast 3 plus 10 x minus x square 3 plus 10 x minus x square quick ڈیدھم quick جلدی wait کرنا کوئی تو ایک بچہ بھاگ گیا ہے lecture سے ٹھیک ہے پتہ نہیں کوئی چلو ہاں بھئی جلدی سے vertex بھی بتا دو اور nature بھی بتا دو what will be the vertex and what will be the nature of the parabola will it be upward or downward or right ward or left ward کدھر بنے گا اور intercept بھی بتا دو اگر intercept سمجھ میں آتا ہے تو x intercept and y intercept جو بھی اگر سمجھ میں آتا ہے تو وہ جلدی بتا دو یار downward ہے وہ to سمجھ میں آگیا چلو بہت اچھی بات nature ہو گیا ابھی vertex بتاؤ vertex vertex what will be the vertex downward ہے سمجھ میں آیا x square کا coefficient coefficient of x square x square is negative x square ka coefficient 0 سے چھوٹا ہے اس کے لئے downward بنے گا ٹھیک چلو جلدی vertex چاہیے مجھے vertex i need the vertex of this parabola حزیف آیا ہے حزیف آیا حزیف تُم نو vertex بتانے میں تنا time کیوں لگا رہا میرے سمجھ میں نہیں آرہا ہے نو quick solve ہوتا ہے سمجھے پیار تَو جیب فیسیم جیب تعالی پیار مجھے پیار پیار سمجھے مائنس ایکس سکوائر اوہ کیا کرو مائنس ایکس سکوائر اس کا کوئی شیشن لے لو 25 ملے گا ٹھیک ہے آیا کسی کا یار میں بہت ٹائم لے آ رہا دیکھو 25 چاہیے اپنے کو کیا چاہیے 25 چاہیے 25 add بھی کر دو اور subtract بھی کر دو 25 add بھی کر دو اور subtract بھی کر دو پہلے addition والا لکھ لیتے ہیں نہیں پہلے subtraction والا لکھ لیتے ہیں مائنس 25 ٹھیک ہے مائنس میں پلیس ہی لکھنا پڑے گا پہلے کیوں سمجھاؤں گا میں بھی اور پھر 25 add کے 25 subtract بھی کر دو اور باقی بچیگی چیز ہے as it is پلیس کا 10x مائنس کا x سکوائر ٹھیک ہے اب یہ جو پارٹ دکھ رہا ہے تم لوگوں کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک کہ اس میں سے مائنس common لیلو اس میں سے کیا کرو مائنس common لیلو اور اس کو add کر کے left میں shift کر دو ٹھیک ہے تو this becomes y minus 1 y minus 1 minus 28 y minus 1 minus 28 25 plus 3 28 ہوتا ہے اس کو left میں لے لیا minus 28 ہوتا ہے یہاں سے جیسے ہی minus کیسے n common نکال ہوگے تو bracket میں کیا بچے گا x square plus 10x plus 25 sorry minus 10x sorry 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 minus 10x plus 25 ٹھیک ہے x square positive ہو گیا minus نکالنے سے plus 10x negative ہو گیا minus نکالنے سے اور minus 25 plus 25 ہو گیا minus نکالنے سے آئی بات سمجھ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا اب دیکھو جبھی بھی a plus b the whole square کا یا پھر a minus b the whole square کا formula بناوگے تو a square بھی positive ہونا چاہیے اور constant term جو ہوگا b square last میں a square b square دونوں بھی کیسے ہونے چھے positive ہونے چھے 2ab plus minus میں چل جاتا ہے 2ab plus minus میں چل جاتا ہے یعنی ki middle term plus minus میں چل جائے گا پہلا term اور last term دونوں بھی کیسے ہونے چاہیے positive ہونے چاہیے اسی لئے میں نے بولا تھا کہ پہلے plus 25 کو لکھیں گے ٹھیک ہے plus 25 کو ان کے ساتھ نہیں بھیج سکتے کیونکہ اگر plus 25 کو ان کے ساتھ بھیج دوگے تو تم کو bracket میں کیا ملے گا minus 25 ملے گا اور یہ کوئی بھی formula بنایا گا نہیں formula ہی نہیں بنایا گا minus 25 ان کو دینا پڑے گا i hope کہ clear ہو رہا ہے تم لوگوں کو ٹھیک ہے تو this becomes y minus 29 and this is minus of یہ کس کا formula بن رہا ہے x minus 5 the whole square کا کس کا formula بن رہا ہے x minus 5 the whole square کا اچھا اب اس کو compare کرو کس سے y equal to x square سے ایک منٹ ایک منٹ سر minus بھی دو ہے ہاں تو لگا دو minus تو یہ کس کی طرح دیکھ رہا ہے y equals to minus x square کی طرح مطلب nature کدر ہے nature کیسا ہے downward ہے downward parabola بننے والا ہے سمجھ گیا سمجھ گیا ٹھیک ہے تو parabola تو downward بنے گا یہ تو سکتے ہو گیا سب کو اچھا vertex کہا ہوگی vertex کہا ہوگی vertex بتاؤ vertex will be at vertex will be at 25 5,29 5,29 vertex کہا ہوگی 5,29 پہ ہوگی ٹھیک ہے 4 کیسے لے سکتے ہیں 4 کیسے لے سکتے ہو بتاؤو نا تم مجھے 4 لوگ ہے تو formula کیسے بنے گا ٹھیک ہے x square minus 10x plus یہاں پر یہ کیا ہے 10x کو 2ab کے form میں لکھو 10x کو 10x کو اگر تم 2ab کے form میں لکھو گے تو 2 into 5 into x ملے گا 2 into 5 into x ملے گا تو یہ 2 ہو گیا یہ a ہو گیا اور یہ b ہو گیا تو end میں کس کا سکوئر آتا ہے b کا سکوئر آتا ہے تو b کا سکوئر کتنا ہوگا 5 کا سکوئر 25 تو 25 ہی لانا پڑے گا ٹھیک ہے عرشیدہ دماغ میں لگا پا رہا تو ہے نا یہ کرو half into coefficient of x half into coefficient of x ٹھیک ہے اس سے سمجھ میں آیا گا 25 لانا ہے کی 4 لانا ہے تو 2 into minus 5 ہو گیا یہ اس کا سکوئر کر لو minus 5 کا سکوئر کتنا ہو گیا 25 ہوتا ہے اس سے سمجھ میں آیا گا کی 25 لانا ہے کی 4 لانا ہے I hope ki ڈاؤٹ کلیار ہو گیا تمہارا عرشیدہ چلو vertex کتنی ہے 5,29 ہے اب یہ بہت بڑا کوڈینیٹ ہو گیا خیر ہم لوگ تھوڑا scale وغیرہ shift کر کے بنا لیں گے اس کو ٹھیک ہے تو this is our y axis and this is the this is the x axis ٹھیک ہے مان لوگ ki 5 یہاں پر گئی ٹھیک ہے this is the 5 اور 29 یہاں کئی مان لو 29 ٹھیک ہے اس کو 5 مان لیں اس کو 29 مان لیا تو یہ vertex ہو جائے گی یہ کیا ہو جائے گی vertex ہو جائے گی parabola کے سا ہے downward ہے parabola کے سا ہے downward ہے تو نیچے کی طرف بنا لو اب نیچے کی طرف جائے گا تو x axis y axis دونوں کو cut کرے گا دھیان سے دیکھو ٹھیک ہے x axis y axis دونوں کو cut کرے گا ٹھیک ہے تو اپنے کو دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں پر cut کر رہا ہے x axis اور y axis ٹھیک ہے x axis کو دو جگہ پہ cut کرے گا یعنی x کی دو value جانے والی ہے کیسے آئے گی دھیان سے دیکھو y intercept نکالنے کے لئے x 0 ڈال دو y intercept نکالنے کے لئے x 0 ڈال دو ٹھیک ہے y intercept کتنا آ جائے گا 4 آ جائے گا y intercept کتنا آ جائے گا 4 آ جائے گا x کی جگہ 0 ڈال دو x کی جگہ کیا کر دو 0 ڈال دو جیسے x کی جگہ 0 put کرو گے put x equal to 0 put x equal to 0 تو what you will get is y is equal to یہ تو ختم ہو گیا 3 یہ minus ہونے در آ کر کے plus 1 تو 3 plus 1 کتنا ہو گیا 4 ہو گیا اچھا y equal to 0 ڈال دو ٹھیک ہے y equal to کیونکہ parabola x axis پہ بھی intercept کرے گا تو y جیسے 0 ڈال ہو گیا تو تم کو کیا ملے گا minus کا x square ٹھیک ہے plus کا 10x plus کا 10x اور یہ جو 3 ہے یہ در آ کر کے plus 1 plus 4 ہو جائے گا plus 4 equal to 0 ٹھیک ہے اب یہ کیا بن گا quadratic equation بن گیا اس کو ایسے نکلو صدھار کر کے x square minus 10x minus 4 equal to 0 اس quadratic equation کو solve کرو گے x کی دو value ملے گی x کی کتنی values ملے گی 2 values ملے گی ٹھیک ہے ایک value ادھر پہ cut کرے گی اور ایک value ادھر پہ cut کرے گی آئی بات سمجھ میں اب دیکھو بہت fraction میں آنے والا ہے اس کے لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے مطلب آسانی سے factorize نہیں ہوگا اس کے لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں پہ بھی cut کرے اپنے کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے y equal to 4 پہ cut کر رہا ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا تو y equal to 4 مان لیتا ہوں ہمیں کہ یہ والا point ہوگا کہ y equal to 4 ہوگا ٹھیک ہے اب download parabola بنانا ہے ایسے ایسا parabola بنے گا سمجھ میں آیا ٹھیک ہے mcdonald's کے آدھے m کی طرح mcdonald's کے آدھے m کی طرح i hope کہ سمجھ میں آ گیا یہ دو point ساتھا تم لوگ کو نکالنا ہے تو نکال لینا ٹھیک ہے کیسے نکلیں گے اس quadratic equation کو solve کر کے x square minus 10x minus 4 equal to 0 ٹھیک ہے اس quadratic equation کو solve کرو x کی دو values ملیں گی ایک ادھر پہ cut کرے گی اور ایک ادھر پہ cut کرے گی i hope کہ clear ہے سب کو okay تو download بھی ہو گیا download بھی ہو گیا اب left word بج گیا na upward ہو گیا downward ہو گیا right word ہو گیا left word بج گیا ایک left word کا بھی example لے لیتے ہیں last ٹھیک ہے چلو اور کچھ questions دوں گا وہ تم لوگ کو خود گھر پہ خود سے کر کے لے کر آنے پڑے گی ٹھیک ہے تو کیسا لینا ابھی left word لینا ہے ٹھیک ہے تو میں ایسا لیتا ہوں equation y square ٹھیک ہے minus 1 minus 1 is equal to minus x ٹھیک ہے نہیں مجھا نہیں آئے گا یہاں پہ لکھ لیتا ہوں minus 6 اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں minus 6 x ٹھیک ہے چلو جلدی سے بتاؤ اس کا nature left word ہوگا nature تو بتا دیا ابھی میں interested ہوں vertex میں چلو جلدی سے vertex بتاؤ اس کی اس کی vertex چاہیے مجھے اس پیارابولا کی vertex چاہیے تم لوگوں کے پاس چند minute ہے جب تک کہ میں questions لکھ لیتا ہوں جو تم لوگوں کو گھر پہ solve کرنے ہیں تم لوگ اس کی کیا کرو vertex find out کرو تب تک ٹھیک ہے ہم وہ questions لکھ لیں گے ابھی میں دیکھنے تو آؤں گا نہیں تم لوگوں نے کیا 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 offline to آنی رہے ہم لوگ ٹھیک ہے تو کر لینا میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن اوپر والا تو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور تم لوگ کئی فائدہ نہیں کرو گے تو تم لوگ کئی نقصان ہے میرا کیا جائے گا چل تو ہم وہ questions ان کو گھر پہ کر کے لے کر آنا ہو سکتا ہے nature وغیرہ میں پوچھوں کسی کسی سے مطلب ایک ایک نام لے کر nature چل question دکھا ہوں اچھا question لیکھ لو نا question book لے کر بیٹھے نہیں ہو کیا book وغیرہ لے کر بیٹھو ٹھیک ہے book وغیرہ لے کر بیٹھو یار ایسے مت کرو دیلو question لکھ جا یہاں پر ٹھیک ہے question بھی دیکھو اور یہاں پر humbug questions بھی لکھ رہا چلو تو رہا موسیقی بس پانچ کافی ہیں چلو جلدی سے ورٹیکس بتاؤ ورٹیکس ورٹیکس آئیم ویٹنگ فور دی ورٹیکس یہ پانچ کشن تم لوگ گھر پہ سے کر کے لے کر رہا ہوگی ٹھیک چلو جلدی جلدی ورٹیکس بتاؤ اور کشنز لکھ دیتا ہوں موسیقی 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 چلو دس کوشنز کر کے لئے کرانے تم لوگوں کو ٹھیک ہے پانچ میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا برا لگ رہا تھا تم لوگوں کے لئے چلو جلدی سے ورٹیکس کا ابھی تک کہ کسی کا جواب ہی نہیں آیا ہے اتنا ٹائم لگاو گے تو کیسے چلے گا جلدی سے ورٹیکس بتاؤ مجھے دوسرے لیکچر کے لئے بھی جانا ہے مجھے چلو جلدی جلدی ورٹیکس جلدی سے ورٹیکس بتاؤ مجھے بڑا گھرام ہو رہا تھا اس کے لئے میں نے فین آن کر دیا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں نوائز آئے گی برداشت کر لو چلو جلدی فین بن کر کے لیکچر لیتا ہوں تم لوگوں کے لئے کسی کی ورٹیکس نہیں آرہی ہے بھائیہ کیسے چلے گا اتنا ٹائم لگاو گے تو کوئی ایک تو بتا دو رٹیکس جلدی میری آواز آرہی ہے کی نہیں آرہی ہے میری آواز آرہی ہے کی نہیں اس کی بھی نہیں آئی ہے شہدو رٹیکس ابھید ہے سال بھی نہیں ہو رہا ہوا تم لوگوں سے تو ورٹیکس کہ سے آئے گی مجھے تیسے لگ رہا ہے کہ سال بھی نہیں ہو رہا تم لوگ سے ورٹیکس مینس y equal to 4 achha y equal to 4 y equal to 4 دیکھتے ہیں ہاں شاید 4 ہی آئے گی مطلب y coordinate شاید 4 ہی آئے گا چلو اور 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 شمامہ کا کریکٹ ہے y coordinate صحیح ہے x coordinate بھی بتانا ہے دونوں coordinates بتانے ہوتے ہیں x coordinate بھی بتاؤ ڈیلی 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 کچھ important points لکھو ٹھیک ہے conclusion بول کر کے یا remember بول کر کے point number 1 for y equals to ax square plus bx plus c ٹھیک ہے if a is less than 0 then parabola is parabola is downward ٹھیک ہے parabola کے ساوکا downward ہوگا downward ٹھیک ہے parabola کے ساوکا downward ہوگا اگر a کی value 0 سے چھوٹے رہی negative رہی اور اگر a کی value 0 سے بڑی رہی if a equal to 0 then parabola is parabola is upward ٹھیک ہے quadratic functions اپنا complete ہوتا ہے پرسو نیا topic start کریں گے ٹھیک ہے پرسو سے نیا topic start کریں گے چلو تو یہ ہو گیا اچھا کسی کے mind میں آ رہا ہوگا کہ a equal to 0 ہو جائے تو اگر اپنے positive negative کا تو بتا دی اگر a 0 ہی ہو جائے تو اگر a 0 ہو جائے تو یہ quadratic نہیں بچے گا ٹھیک ہے یہ quadratic نہیں بچے گا یعنی دونوں variable linear ہو جائیں گے y b linear اور x b linear اور یہ کیا بناتا ہے یہ line بناتا ہے parabola بچے گا ہی نہیں parabola بچے گا ہی نہیں اس کے لئے a 0 نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے a 0 نہیں ہونا چاہیے یہ ایک point ہے دوسرا point for ٹھیک ہے دو type downward اور upward ابھی leftward اور rightward دیکھ لیتے ہیں x is equal to a y square plus b y plus c اگر اس form میں ہوگا اس میں اگر if a less than 0 ٹھیک ہے تو parabola کیسے بنے گا leftward بنے گا کیسا parabola بنے گا leftward بنے گا ٹھیک ہے اور اگر a کی value 0 سے بڑی رہی تو کیسا بنے گا rightward بنے گا clear ہو گیا تو یہ point تم لوگ کو دھان میں رکھ نے ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا یہاں پر میں نے vertex کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ vertex کیسے نکلتی ہے h, case یہ بہت important ہے اگر اس form equation ہوگا تو vertex کیسے ملے h, case x کے ساتھ جو چیز minus میں رہے گی وہ vertex کا x coordinate y چیز minus میں رہے گی وہ vertex کا y coordinate ٹھیک ہے اس کو بھی چار form بنا کر لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو وہ بھی لکھ کر کے بتا ہے جلدی جلدی دھان سے دیکھنا دھان سے دیکھنا ہوگی 9 ہوگی شاید پتہ نہیں میں بھی دیکھ رہوں گا ابھی تم لوگ اس کو کلی بتاؤ مجھے ٹھیک ہے تو کیا بول رہا تھا میں third point ٹھیک ہے x minus h the whole square is equal to y minus k ٹھیک ہے تو اس کی vertex کہ آئے گی اس کی vertex آئے گی h comma k p h k p ٹھیک ہے اور اگر y minus k the whole square is equal to x minus h آئے گا تو اس کی بھی vertex آئے گی h k p آئے گی دیکھو دھیان سے y کے ساتھ minus k ہے ٹھیک ہے چلو ایسے مجھے نہیں لگتا یہ لکھ کر کے دینے کی ضرور تھے تم انسفیشنٹ ہے تھوڑا میں نے ایکسٹرا ہی بتا دیا تھوڑا زیادہ نہیں ہے تھوڑا جو جتنا بتایا ہوں اتنا پڑھنا ہے تم لوگوں کو فیزکس میں کام میں آئے گا فیزکس میں کام میں آئے گا پیرا بولا ٹائم پاس کے لئے نہیں پڑھایا جا رہا ہے اس چیز کو دھیان میں رکھو ٹھیک ہے یہ کوشن بج گیا ہے یہ کوشن تم لوگ خود سے کل کر کے لاؤگے اور مجھے آنسر بتاؤگے نیچر بھی اور ورٹیکس بھی ٹھیک ہے چڑھو کل ملتے ہیں ٹا ٹا بائی بائی چڑھو 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 چڑھو